السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشرفی چینل پر آپ کا خادم سیح شوکت علیہ اشرفی حاجیر خدمت ہے آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے اور آپ کے تمام امراض کے لئے اس سے نجات حاصل کرنے کے لئے قرآن مجید و فرقان حمید کے ذریعے آپ کے سارے معاملات کے مسائل کو حل کرنے کے لئے روحانی علاج لے کر کے حاضر ہوں نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ننزل من القرآن ماہو شفا ورحمت للمومنین صدق اللہ صدق اللہ المولان العزیم و صدقنا رسولہ النبی الامین الكریم و نحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین محترم حضرات اس دور میں ترہ ترہ کی بیماریاں اور ترہ ترہ کی پریشانیاں جس کا ہر بندہ شکار ہے اور اس سے بے چین و بے قرار ہے اس کا علاج صحیح معنوں میں اگر ہے تو وہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ہیں جس کے تعلق سے قرآن مجید و فرقان حمید ببانگ دوحل رشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَا شِفَا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُمِنِينَ قرآن مجید شفاء و رحمت مومنوں کے لئے بنا کر کے نازل فرمایا گیا آئیے آج کی اس محفل میں چند سوالات اور اس کے جوابات آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں آپ بھی قرآن مجید سے فائدہ اٹھائیں پہلا سوال ہے نجرِ بد سے حفاظت کے لئے کیا عمل ہے کیونکہ کوئی خوبصورت ہوتا ہے تو ایسا سخص بار بار کسی نہ کسی کی بد نظری کا شکار ہوتا ہے کیا کوئی اور وجہ سے بھی بد نظری اس پر لاہق ہوتی ہے اور پریشان حال ہوتا ہے تو اس کا علاج قرآن مجید میں کیا ہے مزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ پارہ نمبر انتیس سورہ مزمل پارہ نمبر انتیس سورہ مزمل اس کی نو نمبر کی آیتِ کریمہ کو آپ تانبے کی تختی پر آپ لکھوا لیں اور لکھوا کر کے آپ تعویز کی شکل میں آپ گلے کے اندر پہن لیں پارہ نمبر انتیس سورہ مزمل اس کی نو نمبر کی آیتِ کریمہ کو تانبے کی تختی پر لکھوا کر کے آپ گلے میں پہن لیں تعویز کی شکل میں انشاءاللہ تعالی آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بد نظر سے محفوظ رہیں گے دوسرا سوال ہے کہ خواب میں رونے اور نیند سے اٹھ جانے کے خواب میں اور نیند سے اٹھ جانے کو بند کرنے کا علاج یعنی کئی لوگ نیند ہی کے اندر روتے ہیں اور کئی لوگ جو ہے نیند سے اٹھ کر کے چلنے لگ جاتے ہیں انہیں کچھ نظر نہیں آتا لیکن وہ اپنی عادت کے مطابق جیسے دین میں چلا کرتے ہیں اس طرح نیند میں بھی اٹھ کر کے نیند سے اٹھ کر کے چلا کرتے ہیں اس کا کیا علاج ہے بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ پارہ نمبر انتیس سورہ مدسر پارہ نمبر انتیس سورہ مدسر اس کی ایک نمبر سے سات نمبر کی آیت کریمہ کو کاغذ پہ جعفران سے آپ لکھوا لیں اور جعفران سے لکھوا کر کہ آپ جو اس کا مریض ہے اس کے گلے میں پہنا دیں انشاءاللہ تعالی اس بیماری سے وہ محفوظ رہے گا یاد رہے پارہ نمبر انتیس سورہ مدسر اس کی ایک نمبر سے سات نمبر کی آیت کریمہ کو آپ جعفران سے آپ لکھوا لیں اور لکھوا کر کے آپ گلے میں پہنا دیں انشاءاللہ تعالی یہ خواب میں رونا اور نین سے اٹھ کر کے چلتے ہو جانا یہ سارے مرض سے وہ محفوظ رہے گا سوال نمبر چار ہے سوال نمبر تین ہر ایک وبا سے بچنے کا عمل کیا ہے ترہ ترہ کی وبائیں آتی ہیں کہیں پانی کا سیلاب آتا ہے کہیں زلزلہ آتا ہے کہیں ہوا کا توفان آتا ہے یہ بھی سب وبائیں ہیں کہیں کورونا جیسا مرض آتا ہے یہ ساری وباؤں سے بچنے کا عمل کیا ہے صفیہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی نمبر انتیس سورہ معارج پانی نمبر انتیس سورہ معارج آپ روزانہ زہر کی نماز کے بعد آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں اور پڑھ کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے انشاءاللہ تعالی کیسی بھی وبا ہوگی اس وبا سے آپ محفوظ رہیں گے سوال نمبر چار ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کون سا عمل بہتر ہے دیکھئے دوسرے جو بھی عمل جس کا میں نے ذکر کیا ہے یہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے عمل ہے لیکن یہ عمل جو آپ کو اپنے جائز مقصد کے اندر کامیابی حاصل ہو جائے اس کے لیے یہ عمل جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشاد فرماتے ہیں پھجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ایک مرتبہ دروش شریف اور ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھیں پھر ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ کر کے اپنے جائز مقصد کے لیے دعا کریں حضر صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشاد فرماتے ہیں کہ وہ سخس گھر سے نکلے گا اور واپس آئے گا جب واپس آئے گا تو بامراد ہو کر کے واپس آئے گا یعنی اپنا جائز مقصد اس کا پورا ہو جائے گا ضروری یہ ہے کہ ہم صحی صحی قرآن مجید کی تلاوت کریں یاسین شریف جو ہے وہ صحی طور پر ہم پڑھیں اور پڑھ کر کے دل لگا کر کے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر جائز مقصد کے اندر یاسین شریف کے ذریعے اللہ کے رسول کے دیئے ہوئی اس عمل کے ذریعے آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی سوال نمبر پانچ فصل جو ہے وہ اچھی پکے اس کے لئے کیا ہے کیونکہ آج کل جیسے ہی دانہ کھیت میں ڈال دیا جاتا ہے بیج لگا دیا جاتے ہیں کوئی نہ کوئی مرض کا شکار ہوتے ہیں یہ کیڑے وہ کیڑے لگ جاتے ہیں اس کے لئے دوائیوں کا ڈھیر سا استعمال کیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی فصل بچتی نہیں ہے تو اس کے لئے کیا عمل ہے مزرگان دینی رشاد فرماتے ہیں کہ آپ جس دن آپ یہ دانہ کھیت میں ڈالو یعنی آپ وہ اس دن سے آپ پارہ نمبر اٹھائیس سورہ طلاق پارہ نمبر اٹھائیس سورہ طلاق اس کی تیسرے نمبر کی آیتِ کریمہ کو آپ کھیت میں جا کر کے آپ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں اور پڑھ کر کے آپ خیت کے چاروں طرف آپ دم کر دیں یہ عمل آپ جب تک فصل کٹ جاتی ہے وہاں تک آپ روزانہ کا یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی ہر کیڑوں سے ہر وائرس سے ہر بیماری سے آپ کی فصل جو ہے محفوظ رہے گی اور اس کے اندر برکت بھی ہوگی سوال نمبر چھے کہ آج بچے گلت لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھ کر کے شراب پیتے ہیں گانجہ پیتے ہیں افین پیتے ہیں اور اس کی عادت بھی بنا لیتے ہیں روزانہ یہ ساری چیزیں ان کو چاہیے نشاء ان کا ایک زندگی کا طریقہ ہو جاتا ہے اس کو چھڑانے کے لئے کیا کریں قرآن مجید و فرقان حمید کا کوئی عمل ہو تو آپ بتائیں مزرگان ادین ارشاد فرماتے ہیں کہ پارہ نمبر اٹھائیس سورے تحریم پارہ نمبر اٹھائیس سورے تحریم اس کی آٹھ نمبر کی آیتِ کریمہ پارہ نمبر اٹھائیس سورے تحریم اس کی آٹھ نمبر کی آیتِ کریمہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے کہ لگاتار تین روز آپ روزہ رکھیں ماہ رمضان میں تو بھی روزہ ہر مومن رکھتا ہی ہے گالے بن تو مسلسل تین روز تک روزہ رکھیں اور روزہ میں روزہ نہ سات ہزار مرتبہ روزہ کی حالت میں ایسا نہیں کہ افتار کرنے کے بعد روزہ کی حالت میں سات ہزار مرتبہ یہ آٹھ نمبر کی آیت کریمہ سورہ تحریم کی آپ پڑھیں اور پڑھ کر کے آپ تینوں دن پانی پر چائی پر یا کھانے پینے کی کوئی چیز کے پر دم کر کے آپ یہ نشا کرنے والے آپ کے گھر کا فرد چاہے باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو کوئی بھی ہو آپ کو آپ وہ دم کی ہوئی وہ چیز کو آپ کھلا پلا دیں یہ تین دین کا عمل ہے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کریں گے تو ضرور جو ہے یہ نشے مند کا نشا چھوٹ جائے گا اور یہ گناہوں سے محفوظ رہے گا انشاء اللہ تعالیٰ وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوں گا وہاں تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی علم حاصل کرنے یا کروانے کے راستے آگے بڑھا اللہ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے مدنی اسلامی سٹیڈی سینٹر اور سابری ایڈیوکیشن ٹرسٹ گرچن آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہے یہ سینٹر انڈیا کے گجرات سٹیٹ میں ورودرہ زلے میں گرچن ٹاؤن جونہ بازار سید نگر میں اسٹیبلش ہے یہ سینٹر حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی کی چھوچوی دامت برکاتو العالیہ والکدسیہ کے حکم سے نو دسمبر انیس سو چورانوے میں قائم ہوا اس کے ماتحت سابری ہائی سکول قائم کی گئی ہے جس میں نرسری سے لے کر بارویں سٹینڈرڈ تک کی تعلیم گجراتی میڈیم اور مرکز پبلک سکول میں کیجی سے دسویں سٹینڈرڈ تک کی تعلیم انگلیش میڈیم میں دی جاتی ہے اس سینٹر میں 63 گاؤں سے سٹوڈنٹس ٹریول کرتے ہیں ڈیلی اپ ڈاؤن کرنے والے سٹوڈنٹس اور ہاستل میں رہنے والے 1100 سے زیادہ سٹوڈنٹ ایکیڈیمک ایڈیوکیشن دینی ایڈیوکیشن دیجٹل ایڈیوکیشن اور کمپیوٹر جیسی بہتر تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہاں بغیر ڈونیشن اور کسی طرح کی کوئی کانسٹ یا کمیونٹی کا فرق کیے بغیر کم سے کم فیس لے کر ہر ایک کو ایڈیوکیشن دے کر ایڈیوکیشن کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ ایڈیوکیشن لوگوں تک پہنچانا ہے دور دراز کے سٹوڈنٹس ایڈیوکیشن لے سکیں اس لیے اس سینٹر میں سیننانی بوائس ہاسٹل قائم کیا گیا ہے جس میں سٹوڈنٹس کے لیے ضروری فیسیلٹیز پروائیڈ کی گئی ہیں جس کا فائدہ پورے گجرات سے آنے والے سٹوڈنٹس کو پہنچ رہا ہے الحمدللہ ہمارے اس سینٹر میں پچیس سال میں اٹھارہ ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس نے ایڈیوکیشن حاصل کیا ہے اور آج انڈیا کے الگ الگ حصے میں کئی سارے سٹیٹس میں اور اپراڈ میں بھی جیسے کہ آئرلینڈ یوکے ایفریقہ سنگاپور آسٹریلیا اور کینیڈا جیسی کنٹریز میں اپنا کریئر بنائے ہوئے ہیں اور بہتر روزکار حاصل کر رہے ہیں اس سکول کے سٹوڈنٹس صرف اچھی انکم ہی حاصل نہیں کرتے بلکہ اچھی ایڈیوکیشن سے اپنی ذہنی قوت بڑھاتے ہیں جس کا پورے سماج کو بھی کسی نہ کسی طرح سے فائدہ پہنچ رہا ہے اس سنٹر میں ایڈیوکیشن حاصل کرنے والے کئی سارے سٹوڈنٹس ڈاکٹر انجینئر بی فارم فارماسیسٹ ایڈوکیٹ انفرمیشن ٹیکنالوجی وقرہ فیلڈ سے ڈگری حاصل کر کے کریئر بنا کے اپنا اور اس سنٹر کا نام روشن کر رہے ہیں اس سکول میں پڑھنے والے سٹوڈنٹس پورے گجرات کے کئی سارے حصے میں سپورٹس کمپیٹیشن میں حصہ لے کر اپنا مقام حاصل کیے ہیں یہ سنٹر کی جگہ اور کیمپس سٹوڈنٹس کے لیے ایسی پسند کی گئی ہے جہاں قدرتی خوبصورتی اور کرجن ٹاؤن کے کنارے سکون دینے والا ایٹموسفیر ہے آپ بھی اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے ہمارے سنٹر کے ایڈریس پر کانٹک کریں اور اپنے آنے والے کل کو بہتر بنائیں مدنی اسلامی سٹیڈی سینٹر اور سابری ایڈوکیشن ٹرسٹ جونہ بازار سید نگر کرچن زیلہ پڑودرہ گجرات انڈیا موبائل نائن تھری سیون فور سکس فائف سیون ٹو سیون ٹو نو دین سات چار چھے پانچ سات دو سات دو السلام علیکم ورحمت اللہ مہترم حضرات آپ نے جو اس کلیپ میں دیکھا وہ آپ ہی کی امداد کا نتیجہ ہے ہمیں امت مسلمہ کی تعلیم کے لئے اور بھی انتظام کرنا ہے لہٰذا آپ حضرات انڈیا والے انڈیا کے لکھے ہوئے پتے پر اور یو کے والے یو کے لکھے ہوئے پتے پر امداد بھیجیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دی ہوئی امداد کو قبول فرمائے آپ کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے اور ہر ایک چھوٹی بڑی وباؤں سے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتو وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سوال نمبر سات لے کر سوال نمبر سات ہے کہ شوہر بداخلاقی چھوڑ دے گالی گلوز بولنا بدزبانی استعمال کرنا چھوڑ دے اس کے لئے کیا عمل بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ پارہ نمبر اٹھائیس سورہ تحریم ایک نمبر کی آیت کریمہ پہلی آیت کریمہ پارہ نمبر اٹھائیس سورہ تحریم اس کی پہلی آیت کریمہ کو اب گیارہ سو مرتبہ آپ پڑھ کر پانی پر یا کھانے پینے کی چیز پر دم کر کہ آپ اس کو پلاتے رہیں اکیس دین تک یہ عمل جاری و ساری رکھیں انشاء اللہ تعالی آپ کا شہر بد زبان سے بد اخلاقی سے پیش آنا چھوڑ دے گا سوال نمبر آٹھ ہے ناجائز تعلق چاہے عورت کرتی ہو چاہے مرد رکھتا ہو اس کو چھڑانے کے لئے کیا عمل ہے ناجائز تعلق عورت اور مرد اگر رکھتے ہیں کسی سے بھی تو اس کو چھڑانے کا کیا عمل ہے جواب میں بزرگانے دین ارشاد فرماتے ہیں کہ پارہ نمبر اٹھائیس سور مجادلہ پارہ نمبر اٹھائیس سور مجادلہ اس کی بائیس نمبر کی آیت کریمہ لا تجیدو سے لے کر بے روحیم من ہو وہاں تک پارہ نمبر اٹھائیس سور مجادلہ بائیس نمبر کی آیت کریمہ لا تجیدو سے لے کر بے روحیم من ہو تک آپ ایک سو ایک بار آپ پڑھیں اور پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ کسور وار کو آپ اس کو پلا دیں جو یہ گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کو پلا دیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ناجائز تعلق رکھنا چھوڑ دے گا یا چھوڑ دے گی مرد اور عورت دونوں کے لئے سیم علاج ہیں کیا علاج ہے پارہ نمبر اٹھائیس سور مجادلہ بائیس نمبر کی آیت کریمہ کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے پانی پر یا کھانے پینے چیز پر دم کر کے آپ اس کو پلا دیں یا کھلا دیں انشاءاللہ اس کو ناجائز تعلق رکھنا وہ چھوڑ دے گا یا عورت چھوڑ دے گی سوال نمبر نو ہے نیند میں دانت پیسنے کا مرض ختم کرنے کا علاج کیا ہے کئی لوگ جو ہے اتنی زور زور سے دانتوں کو پیستے ہیں کہ بگل میں سونے والا سو بھی نہیں سکتا تو اس کا علاج کیا ہے صفیہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں پارہ نمبر ستائیس سور اے تور اس کی نو نمبر کی آیت کریمہ سہل لے کر پندرہ نمبر کی آیت کریمہ تک پارہ نمبر ستائیس سور اے تور اس کی نو نمبر کی آیت کریمہ سے پندرہ نمبر تک آپ کاغذ پہ لکھیں اور لکھ کر کے گلے میں پہنا دیں بہت آسان علاج ہے کسی سے بھی آپ لکھوا سکتے ہیں پارہ نمبر ستائیس سے ستائیس کی سورہ تور کی نو سے پندرہ نمبر تک کی آیتِ کریرما کو آپ کاغذ پہ لکھوا لیں اور گلے میں پہنا دیں انشاءاللہ تعالیٰ سوال نمبر دس عورت کو حمل نہیں رہتا اس کا علاج کیا ہے لوگ آج ترہ ترہ کے علاج کرواتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو عورت کو حمل رہے اس کے لئے کیا علاج ہے صفیہ اکرامی رشاد فرماتے ہیں کہ پارہ نمبر چھبیس سورہ جاریات پارہ نمبر چھبیس سورہ جاریات ایک نمبر سے چھے نمبر تک کی آیتِ کریما کو روزانہ تین خجور کے اوپر آپ ایک سو اکیس مرتبہ پڑھ کر کے آپ دم کریں اور عورت کو کھلا دیں علاج پھر سے سن لیں پارہ نمبر چھبیس سورہ جاریات اس کی ایک نمبر سے چھے نمبر کی آیتِ کریما کو آپ ایک سو اکیس مرتبہ پڑھیں اور تین خجوروں کے اوپر دم کر لیں اور تین خجوریں عورت کو کھلا دیں یہ عمل سوال آپ ایک تالیس دین تک کریں انشاءاللہ تعالی حمل رہ جائے گا اور عورت صاحبِ اولاد ہو جائے گی سوال نمبر گیارہ بُرے اور دراؤنے خواب بند کرنے کا عمل کیا ہے؟ کئی لوگ بُرے خواب دیکھتے ہیں ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں اور اس سے پریشان ہو جاتے ہیں اور اتنے بے چین و بے قرار ہوتے ہیں کہ ان کا جینا دشوار ہو جاتا ہے روز آنا جب بھی وہ خواب دیکھتے ہیں تو پورا دین پھر اس بات کے شک پہ رہتے ہیں کہ ہاں خواب میں دیکھا تھا تو ایسا ہی ہے یہ ایسا ہی نظر آتا ہے انہاں اپنی ہی سوچ سے وہ سوچ نہ لگ جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کا عمل کیا ہے مزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ پارہ نمبر چھبیس سورہ محمد اس کی انیس نمبر کی آیتِ کریمہ پارہ نمبر چھبیس سورہ محمد اس کی انیس نمبر کی آیتِ کریمہ کو روز آنا سونے سے پہلے تین مرتبہ پڑھ کر کے آپ جسم کے اوپر دم کر کے سو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو برے اور نرابنے خواب نہیں آئیں گے آج کی اس محفل کا یہ آخری سوال بارہ ہوا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آدھے سر کا درد دور کرنے کا علاج کیا ہے آدھے سر کا درد دور کرنے کا علاج کیا ہے سفیہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ پارہ نمبر چھبیس سورہ فتح اس کے انتیس نمبر کی آیتِ کریمہ پارہ نمبر چھبیس سورہ فتح اس کے انتیس نمبر کی آیتِ کریمہ کو آپ جعفران سے لکھوا لیں اور لکھوا کر کے آپ اس کو پی لیں یہ عمل آپ تین دین تک کریں دوسرا بھی ایک عمل ہے سفیہ اکرام کا بتایا ہوا کہ پکا ہوا کیلہ آپ رات کو لے کر کے رکھ لیں فجر میں نماز کیلے جب اٹھیں تو وضو بنانے کے بعد کیلے کا چھلکہ اتار کر کے اس کیلے کے اوپر اول آخر دروس شریف کے ساتھ سات مرتبہ الحمدو کی سورہ آپ پڑھ کے دم کر لیں اور دم کرنے کے بعد کیلے کو کھا لیں اس کے آدھے گھنڈے پہلے اور آدھے گھنڈے کے بعد تک آپ جو ہے کچھ کھائے نہ پیئیں اسی طرح تین دین تک فجر میں آپ علاج کریں کیسا بھی سر کا درد ہوگا مرض ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید وفرقان حمید کی برکت سے اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہمارے ساری تکلیفوں ساری پریشانیوں کو دور فرمائے وآخر دامنا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی علم حاصل کرنے یا کروانے کے راستے آگے بڑھا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے مدنی اسلامک سٹیڈی سینٹر اینڈ سابری ایڈیوکیشن ٹرسٹ گرچن آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہے یہ سینٹر انڈیا کے گجرات سٹیٹ میں وڑودرا زلے میں گرچن ٹاؤن جونہ بازار سید نگر میں اسٹیبلش ہے یہ سینٹر حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی کے چھوچوی دامت برکاتہ العالیہ اول قدسیہ کے حکم سے 9 دسمبر 1994 میں قائم ہوا اس کے ماتحت سابری ہائی سکول قائم کی گئی ہے جس میں نرسری سے لے کر بارویں سٹینڈر تک کی تعلیم گجراتی میڈیم اور مرکز پبلک سکول میں کیجی سے دسویں سٹینڈر تک کی تعلیم انگلیش میڈیم میں دی جاتی ہے اس سینٹر میں 63 گاؤں سے سٹوڈنٹس ٹریول کرتے ہیں ڈیلی اپ ڈاؤن کرنے والے سٹوڈنٹس اور ہوسٹل میں رہنے والے 1100 سے زیادہ سٹوڈنٹ ایکیڈیمک ایڈیوکیشن دینی ایڈیوکیشن ڈیجیٹل ایڈیوکیشن اور کمپیوٹر جیسی بہتر تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہاں بغیر ڈونیشن اور کسی طرح کی کوئی کانسٹ یا کمیونٹی کا فرق کیے بغیر کم سے کم فیس لے کر ہر ایک کو ایڈیوکیشن دے کر ایڈیوکیشن کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ ایڈیوکیشن لوگوں تک پہنچانا ہے دور دراز کے سٹوڈنٹس ایڈیوکیشن لے سکیں اس لیے اس سینٹر میں سیمنانی بوائس ہوسٹل کائم کیا گیا ہے جس میں سٹوڈنٹس کے لیے ضروری فیس لیٹیز پروائیڈ کی گئی ہیں جس کا فائدہ پورے گجرات سے آنے والے سٹوڈنٹس کو پہنچ رہا ہے الحمدللہ ہمارے اس سینٹر میں پچیس سال میں اٹھارہ ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس نے ایڈیوکیشن حاصل کیا ہے اور آج انڈیا کے الگ الگ حصے میں کئی سارے سٹیٹس میں اور اپراد میں بھی جیسے کہ آئرلینڈ یوکے ایفریقہ سنگاپور آسٹریلیا اور کینیڈا جیسی کنٹریز میں اپنا کریئر بنائے ہوئے ہیں اور بہتر روزکار حاصل کر رہے ہیں اس سکول کے سٹوڈنٹس صرف اچھی انکم ہی حاصل نہیں کرتے بلکہ اچھی ایڈیوکیشن سے اپنی ذہنی قوت بڑھاتے ہیں جس کا پورے سماج کو بھی کسی نہ کسی طرح سے فائدہ پہنچ رہا ہے اس سنٹر میں ایڈیوکیشن حاصل کرنے والے کئی سارے سٹوڈنٹس ڈاکٹر انجینئر بی فارم فارماسیسٹ ایڈوکیٹ انفرمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ فیلڈ سے ڈگری حاصل کر کے کریئر بنا کے اپنا اور اس سنٹر کا نام روشن کر رہے ہیں اس سکول میں پڑھنے والے سٹوڈنٹس پورے گجرات کے کئی سارے حصے میں سپورٹس کمپیٹیشن میں حصہ لے کر اپنا مقام حاصل کیے ہیں یہ سنٹر کی جگہ اور کیمپس سٹوڈنٹس کے لیے ایسی پسند کی گئی ہے جہاں قدرتی خوبصورتی اور کرجن ٹاؤن کے کنارے سکون دینے والا ایٹموسفیر ہے آپ بھی اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے ہمارے سنٹر کے ایڈریس پر کانٹیک کریں اور اپنے آنے والے کل کو بہتر بنائیں مدنی اسلامیک سٹڈی سنٹر اور سابری ایڈیوکیشن ٹرسٹ جونہ بسار سید نگر کرچنزلہ پڑودرہ گجرات انڈیا موبائل نائن تھری سیون فور سکس فائف سیون ٹو سیون ٹو نو تین سات چار چھے پانچ سات دو سات دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات آپ نے جو اس کلیپ میں دیکھا وہ آپ ہی کی امداد کا نتیجہ ہے ہمیں امت مسلمہ کی تعلیم کے لیے اور بھی انتظام کرنا ہے لہٰذا آپ حضرات انڈیا والے انڈیا کے لکھے ہوئے پتے پر اور یوکے والے یوکے کے لکھے ہوئے پتے پر امداد بھیجیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دی ہوئی امداد کو قبول فرمائے آپ کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے اور ہر ایک چھوٹی بڑی وباؤں سے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی حفاظت فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ